جی حساس صاحب آپ نے ابھی دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دن سے میں کوئی کونڈ نہیں کر سکتا آپ چکر لگا رہے ہیں مختلف علاقوں کے پنجاب کے سپیشل جروبی پنجاب کے تو کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ نے ریسکیو کیا ہے کتنے لوگوں کو ریلیف دیا اور سلاب کی صورتحال کیا ہے کس طرح کی مشکلات کا سامنا لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن سے سلاب آیا ہے سلاب کا آغاز ہوا ہے بلوچستان سے ہمارے لوگوں نے وہاں سے ریسکیو شروع کیا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف سلسلیں جو یہاں جنوبی پنجاب میں سلاب آیا ہے اس کے بعد سوات میں اور سندھ میں جو صورتحالتی پہلے بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی پھر اس کے بعد سلاب کے پانی نے جو اوپر سے چلتا ہوا آیا اور اس نے تباہی کیا ہمارے لوگوں نے گنتی میں تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن لوگوں نے بتایا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے جن کی جانیں بچائیں گی ہیں جن کو بجلی کے پولز سے مطلب کھمبوں سے اور الیکٹریسٹی پولز اور درختوں سے نیچے اتارا ہے ہمارے مطلب نوجوانوں نے ساروں نے مل کر اور ان کو پانی سے نکالا ہے ان کو بہتے ہوئے پانیوں سے کھڑے پانی سے ندی نالوں سے باہر نکالا ہے کئی لاشیں بھی برامد ہوئی ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے تعداد ہمارے پاس کنفرم نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو ریسکیو کی ہے ہاں اگر یہ آپ پوچھیں کہ کتنے لوگوں کو راشن پہنچایا ہے تو یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس کا آپ یہ کہیں کہ پہلے جب بلوچستان میں ہم نے شروع کیا تو ہم تقریباً ساڑھے سات ہزار لوگوں تک راشن پہنچانے میں کامیاب ہوئے بلوچستان کی حد تک لیکن بلوچستان کے بعد جب جنوبی پنجاب میں آیا تو جنوبی پنجاب میں ہم نے تقریباً کوئی بائیس سے تیس ہزار لوگوں تک راشن پہنچایا ہے جس کی ایک کھے پہلے پہنچائی اس کے بعد دوسری کھے پہنچائی تو وہ تیس ہزار سے بھی عباب تھی انہی لوگوں کے پاس دوبارہ راشن ہم نے الحمدللہ ہمارے لوگوں نے اور ہماری ٹیمز نے جو ہمارے ورکر ہیں انیچے کام کی ہے انہوں نے ایک ہی جگہ ضرورت ایک دفعہ راشن کی نہیں ہوتی ایک ہفتے کا راشن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی دے یا دس دن کا ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں ہوتا ہمارے لوگوں نے اس کی تین تین کھیپیں ابھی تک پہنچا دی ہیں تقریباً پچھلے مسلسل جب سے سلاب آیا ابھی تیسری کھیپ چلی گئی ہے اور سندھ میں تقریباً ہمارے جو ابھی تک گنتی آ رہی ہے وہ بھی تقریباً پانچ ہزار سے اباو ہے ابھی تک جو گنتی ہے اور اوپر خیبر پختونخواہ میں وہاں پہ ان کو راشن کی ضرورت ہے صرف خیموں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے گھر بچ گئے ہیں وہاں پانی آیا اور گزر گیا کھڑا نہیں رہا نہ تباہی کر کے گیا اتنا لیکن سوات میں اوپر جو ہے وہاں خیموں کی ضرورت ہے کلام والی سیٹ میں سوات اپر سوات میں وہاں پر ہزاروں خیمیں اور ہزاروں جو راشن وہاں پہنچائے گئے ہیں یعنی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم مصروف اتنے ہیں کہ ہم اس کی ابھی تک وہ گنتی نہیں کر سکیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ خواتین کے اور آپ خواتین کو کم اکومنڈیٹ کر رہے ہیں ان کو صرف ایک چار پائی دے رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ سامان دے رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک چپل پڑی یہ خواتین میں بات آپ سے کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہم بھی ماں بہنوں والے ہیں ہم نے خواتین کے لیے ایک الہدہ پیکٹ بنایا ہے جس کے اوپر صرف یہ لکھا ہے کہ برائے خواتین وہ آپ کو لا کے دکھا سکتے ہیں اس کے اندر ان کی تمام ضروریات کا سامان موجود ہے ہم یہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ نے سوال کیا خواتین کے حوالے سے ہماری گھریلو خواتین یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان کے مسائل سن رہی ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں مطلب وہ پریگننٹ خواتین ہیں ساری ہیں ان کے سارے مسائل یہاں پہ ہم نے ویجانہ کی ڈاکٹرز اور جناب کیڈنی کی اور اس کے بعد جو وہ زچکی بچکی والا حوالہ گائنی کی خصوصی وہ ڈاکٹرز ہم نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں اور خواتین کا لیدہ پیکٹ بنایا ہے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ سارے عام ہو یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے فیڈرل پنجاب کیا ان کی جو کار کر دی ہے اس سے آپ سیٹسفائی ہیں میں سیٹسفائی ہو جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میری قوم سیٹسفائی نہیں ہے لوگوں کے آپ پر رشانیاں دیکھیں لوگوں کی مطلب ان کی التجائیں اور ان کی تمنایں محسوس کریں تو ان سے تو وہ سیٹسفائی نہیں ہے ایک سوال بار بار آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں آپ نون فنڈنگ اورگنیزیشن ہیں پھر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں بھئی ہم تو پکڑانے کا سواب دے رہے ہیں قوم نے ہم پر اعتماد کی ہے جو قوم ہمیں دے رہی ہے ہم اس کو حقیقی طور پر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے بس سب کو دیا گیا ہے سب کو فنڈنگ مل رہی ہے گورنمنٹس کو بھی فنڈنگ مل رہی ہے دوسری جماعتوں کو بھی فنڈنگ مل رہی ہے وہ امانداری کے ساتھ اس کو لوگوں تک ایکسیٹیوٹ کریں تو بہت اچھے طریقے سے میرے خیال سے یہ مسائل رہی نہیں شکریہ شکریہ